ایک سر نوٹ کیا ہوگا ہمارے دیش میں لوگوں کو صحیح مددوں پر غصہ نہیں آتا اور غلط مددوں پر اچانک سے بہت غصہ آ جاتا ہے آندولن اور گنڈا گردی میں کیا فرق ہے آج پورے دیش کو یہ سمجھنا ہوگا کیا ویرود پردرشن بینا کسی ہنسا اور گنڈا گردی کے نہیں ہو سکتے یہ سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتے ہیں آج دیش کے کچھ راجے دلت ہنسا کی آگ میں دن بھر جلتے رہے اس ہنسا میں اب تک پورے دیش میں نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس بند کو لے کر راجنیتک لڑائی اب بھی جاری ہے کیونکہ ہمارے دیش میں کوئی بھی بند کوئی بھی ہنسا بینا راجنیتی کی نہیں ہوتی اور آج کے ہنسا کے پیچھے بھی راجنیتی ہے ووٹ بینک ہے لیکن کسی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ویرود پردرشن کیوں ہوا اور اسے اتنا ہنسک اچانک کس نے بنا دیا اپنا ویرود جتانے کے لیے کیا کسی کو آگزنی توڑ پھوڑ گنڈا گردی اور فائرنگ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کیا یہ سب کیے بغیر ویرود پردرشن نہیں ہو سکتے آج آپ ان تصویروں کو دیکھئے اور خود یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ کوئی آندولن ہے یا پھر یہ دلیتوں کا نام لے کر کی گئی کوئی گنڈا گردی ہے ان تصویروں کے بعد ہم اس ویششن کو آگے بڑھائیں گے موسیقی 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 کے لیے ذمہ دار ہے ایسی بھی ریپورٹس آئیں کہ زیادہ تر پردرشن کاریوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ ویرود کر کیوں رہے ہیں یعنی اصلی مدہ کیا ہے یہ ان پردرشن کاریوں کو پتا ہی نہیں تھا تو پھر ان پردرشن کاریوں کو کس نے کہا کہ وہ سڑکوں پر اتر آئیں اور اس طرح کی ہنسہ کریں آج کے بند میں اب تک نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ سبھی لوگ پردرشن کاری نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ عام لوگ بھی مارے گئے ہیں آپ سوچئے آپ میں سے کچھ لوگ آج اپنے دفتر کے لیے نکلے ہوں گے آپ کو اپنے ضروری کام رہے ہوں گے اس دیش کے بہت سارے لوگ آج جب اپنے گھروں سے نکلے ان الگ الگ راجیوں میں تو انہیں اس ہنسہ کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کا اس ہنسہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس مدے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس بند کا سب سے زیادہ اثر اتر پردیش مدہ پردیش راجستان اور بیہار میں دیکھنے کو ملا اتر پردیش میں سب سے زیادہ ہنسہ میرٹ مظفر نگر اور آزمگڑ میں ہوئی میرٹ میں پردرشنکاریوں نے صبح سے ہی دلی دہرادون ہائیوے کو جیم کر دیا تھا یہاں ویرود میں کئی وہانوں میں آگ لگا دی گئی اور یہ وہان دشمنوں کے نہیں تھے ہمارے ہی دیش کے ہمارے ہی شہر کے ہمارے ہی راجے کے ہم جیسے لوگوں کے وہان تھے جن میں آگ لگا دی گئی اسی طرح مظفر نگر میں بھی پردرشنکاریوں نے کئی گاڑیاں جلا دی آپ نے تصویروں میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بسوں کو جلا دیا گیا یہ بسیں کس کے کام آتی ہیں یہ بسیں ہمارے ہی کام آتی ہیں یہ بسیں ہمارے لیے ہی چلائی جا رہی ہیں اور اسی دیش کی جنتہ ان بسوں میں آگ لگا رہی ہے آگرہ میں زبردستی ٹرین رکھوا دی گئی اور بازار بند کروا دیے گئے اب آپ یہ سوچئے کہ جو ٹرین چل رہی ہے دیش بھر میں یہ کس کے لیے چل رہی ہیں اور ان ٹرینوں کو روک کر ان میں آگ لگا کر ان میں توڑ پھوڑ کر کے کسی کو بھی کیا ملنے والا ہے مدھر پردیش کے بھند مورینا اور گوالیر میں بھی بند کے دوران کافی ہنسہ ہوئی بھند میں پردرشنکاریوں نے دکانوں کو لوٹ بھی لیا یہاں بھیم آرمی اور بجرنگ دل کے بیچ پتھرا ہوا جس کے بعد پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی یعنی گنڈا گردی اپنے چرم پر تھی مدھر پردیش کے مورینا میں گولی لگنے سے اپنے گھر کی بیلکنی میں کھڑے ایک چھاتر نیتا کی موت ہو گئی گوالیر میں بھی دو لوگوں کی موت ہوئی اور بھند میں بھی دو لوگ آج کی ہنسہ میں مارے گئے اس بند کے بیچ ایک اور دردنا خبر بیہار کے ہاجیپور سے آئی ہاجیپور میں بند کی وجہ سے ایک نوجات بچے کی موت ہو گئی اس بچے کا جنم آج صبح ہی ہاجیپور کے ایک پراتمک سواستے کے اندرے میں ہوا تھا بچے کی طبیعت بہت خراب تھی اس لیے ڈاکٹروں نے اسے تیس کلومیٹر دور ہاجیپور کے صدر اسپتال کے لیے ریفر کر دیا لیکن اس بند کی وجہ سے ہنسہ کی وجہ سے ایک گھنٹے کی یہ دوری تین گھنٹے کی ہو گئی تیس کلومیٹر کے اس راستے میں کم سے کم بائیس جگہ پردرشن کاریوں نے چوراہوں پر جیم لگایا ہوا تھا کچھ جگہوں پر اس ایمبولنس پر بھی پتھراو کیا گیا یعنی پردرشن کاریوں نے ایمبولنس کو بھی نہیں چھوڑا ان مسیبتوں کو پار کرتے کرتے کسی طرح سے یہ ایمبولنس اسپتال پہنچی لیکن تب تک ایک دن کے اس بچے کی موت ہو چکی تھی اب سوال یہ بھی ہے کہ اس بچے کی موت کے لیے کون ذمہ دار ہے اس بچے کے شہر کے لوگ اس بچے کے راجے کے لوگ اس بچے کے اپنے ہی دیشواسیوں نے اس کی جان لے لی اگر یہ بھارت بند نہیں ہوا ہوتا تو شاید اس بچے کی جان بچ جاتی حاجیپور کی ایک گھٹنا بتاتی ہے کہ اپنی مانگے منوانے کے لیے عام لوگوں کی گتیویدیوں کو زبردستی روکنا بھی ایک طرح کی ہنسہ ہے ایک بہت بڑا اپراد ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی موت کو ایک سامانے موت یا درگھٹنا نہیں کہا جا سکتا یہ ایک ہتیا کہلائے گی اور آج اس دیش کے لوگوں نے اپنے ہی دیش کے لوگوں کی ہتیا کی ہے اب سوال یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی سمپتی جلانے اور نو لوگوں کی جان لینے والا یہ ہنسک پردرشن ہوا کیوں بہت سارے پردرشنکاریوں کو تو اس بند کی وجہ بھی پتا نہیں تھی وہ کیوں ہنسہ کر رہے ہیں کیوں لوٹ پارٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر کیوں اترے ہیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی کیونکہ بند کی سازش رچنے والوں نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ سرکار آرکشن کو واپس لے رہی ہے دلیتوں کے لیے جو آرکشن ہے اسے واپس لیا جا رہا ہے اس افواہ کو سچ مان کر بہت سارے لوگ اس پردرشن میں شامل ہو گئے اور یہ پردرشن ہنسک ہو گیا ایسے تمام لوگوں کو اب یہ دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھارت بند اصلیت میں کس وجہ سے ہوا تھا 20 مارچ کو سپریم کورٹ نے شیڈیول کاسٹس اینڈ ڈی شیڈیول ٹرائبز پریونشن آف ایٹروسٹیز ایکٹ 1989 میں ایک سنشودھن کیا تھا یہ قانون اسی ایسٹی پر اتیاجار روکنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس قانون کا دروپیوگ ہو رہا ہے اس قانون کے تحت یہ پرابہان تھا کہ جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کرنے پر تورنت ایف آئی آر ہوتی تھی ایکٹ کا دروپیوگ کرتے تھے آروپ جھوٹا ہوتا تھا لیکن دوسرے وقتی کو تورنت گرفتار کروا لیا جاتا تھا لیکن اب اس قانون میں سپریم کورٹ نے سنشودھن کر کے تورنت گرفتاری پر روک لگا دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جانچ کے بعد ہی آروپی کی گرفتاری ہوگی پہلے اس قانون میں اگرم زمانت کا پرابدھان نہیں تھا لیکن نئے قانون کے تحت اگرم زمانت کا پرابدھان بھی اب شامل کر لیا گیا ہے انیس سو نواسی کے ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے مطابق سرکاری کرمچاری پر ایف آئی آر کے لیے کسی آتھارٹی کے منظوری کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب سپریم کورٹ نے سنشودھن کرتے ہوئے سرکاری کرمچاری پر ایف آئی آر کرنے کے لیے کسی سینئر افسر کی منظوری کو انیوارے کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اس قانون میں یہ سنشودھن اس لیے کیا کیونکہ اس قانون کا لگاتار دروپیوگ ہو رہا تھا جیسا ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے لوگ ایک دوسرے کو فسا رہے تھے اس قانون کا دروپیوگ کر کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو یعنی ان سی آر بی کے مطابق ورش دوہزار سولہ میں انسوچت جاتی اور جن جاتی کے لوگوں کے خلاف دائر ہوئے معاملوں میں چھہ ہزار دو سو انسٹ معاملے فرضی پائے گئے اس کے علاوہ اس قانون میں کنوکشن ریٹ بھی بہت کم ہے دوہزار سولہ میں اسی ایسٹی ایکٹ کے تہہ دائر ہوئے معاملوں میں سے صرف چوون دشملہ چار پرتیشت معاملوں میں ہی آروپی دوشی پائے گئے جبکہ دوہزار سولہ میں ہی ان لاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ میں تیتیس دشملہ تین پرسنٹ معاملوں میں آروپی دوشی پائے گئے یعنی اس قانون کا لگاتار دو روپیوگ ہو رہا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس میں سنشودن کیے اب سرکار نے بھی سپریم کورٹ میں ایک پنر وچار یاچکہ داخل کر دی ہے یعنی سرکار بھی یہ چاہتی ہے کہ اس قانون کو لے کر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ اس پر دوبارہ وچار کرے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں سبحاش کاشینات مہاجن نام کے ایک وقتی نے یاچکہ دائر کی تھی سبحاش مہاجن مہاراشت میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ویبھاگ میں ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایس سی ایک ٹی ایکٹ کے تحت ایک کیس درج کیا گیا اور یہ کیس بھاسکر گایاکوارڈ نامک ایک وقتی نے درج کروائے تھا بھاسکر گایاکوارڈ مہاراشت کے ایک فارمیسی کالج میں سٹور کی پر تھے بھاسکر گایاکوارڈ نے اپنی شکایت میں دو جونئر ادھیکاریوں کے خلاف ہو رہی ایک کانونی کاروائی پر روک لگانے کا عروپ لگایا تھا ان جونئر ادھیکاریوں نے بھاسکر گایاکوارڈ کی اینویل کانفیڈنشل رپورٹ میں اس کے خلاف ٹپنے کی تھی ماملے کی جانچ کر رہے پولیس ادھیکاریوں نے ان جونئر ادھیکاریوں کے خلاف کاروائی کے لیے ان کے ورشت ادھیکاری سبحاش مہاجن سے اجازت جب مانگی تو انہیں یہ اجازت نہیں دی گئی اس کے بعد سٹور کی پر بھاسکر گایاکوارڈ نے سبحاش مہاجن کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درج کروا دی اس کے خلاف سبحاش مہاجن بومبے ہائی کورٹ پہنچے لیکن ہائی کورٹ نے ایف آئی آر خارج کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد سبحاش مہاجن نے سپریم کورٹ میں یاچھکا لگائی سبحاش مہاجن نے دلیتوں کے نام پر بھارت بند کرنے والوں نے آج پورے دیش کو بندھک بنا لیا بھارت بند کے نام پر دیش بھر میں ایسا ہی تانڈب دکھا کہیں آگزنی کہیں مار پیٹ کہیں توڑ پھوڑ کہیں فائرنگ تو کہیں ہتیا سوال یہ ہے کہ آگ لگا کر یہ کیسا بند ہے سب سے پہلے آپ اتر پردیش کے مضفر نگر کی یہ تصویریں دیکھئے یہاں بینک کے باہر کئی گاڑیوں کو بند سمرتکوں نے آپ کے حوالے کر دیا یو پی کے آزمگڑھ میں بند سمرتکوں نے ہنسا کی چلتی بس میں آگ لگا دی لوگوں نے دکانے بند کروا دی اور کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی لیکن سب سے ڈھراونی تصویریں میرک سے سامنے آئے یہ ویڈیو بس کے اندر ہی ایک یاتری نے بنایا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ یاتری ڈرے ہوئے ہیں مہیلائیں ڈرائیور سے بس بھگانے کے لیے کہہ رہی ہیں بس کے اندر مہیلائیں بھی تھی لیکن بس پر پتھر پھینکتے ہوئے پردرشن کاریوں کے ہاتھ نہیں رکھے میرٹ اور ہاپڑ میں پردرشن کاریوں نے آگزنی کی کئی گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی پولس سے جڑپ میں کئی لوگ گھائل ہوئے انسوچی جاتی جن جاتی کے کچھ لوگوں میں کچھ اتیجنا دیکھنے کو ملی ہے میری ان سب سے اپیل ہے کہ جب کینڈر اور پردیس کے دونوں سرکاریں ان کی بھامناوں کو سمجھتے بھی سپریم کورڈ میں آج ہی ریویو داخل کرنے جا رہی ہے تو بھارت بند کے نام پر کسی بھی پرکار کی ایسی ستیتی ان کے دوارہ نہ پیدا ہو جس سے کانون ویوستہ کسیتی خراب ہوتی ہو میرٹ میں لوگوں کو ہنسا کے لیے بھڑکانے کے آروپ میں بی ایس پی کے پور ویدھائک یوگیش ورما کو پولس نے گرفتار کیا ہے اکیلے میرٹ میں پولس نے دو سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن پی ایس پی کے ادھیاکش مائیواتی بھارت بند کے بہانے اپنی راشنیت چمکا رہی ہیں کچھ جاتی وادی ویوہ سماجک تطو نے آندولن کاریوں کے بیچ میں گھوس کر اس تیتی کو کچھ ستانوں پر ہنسک بھی بنا دیا ہے ان کے خلاب سخت سے سخت کانونی کاریوائی کی جائے اور ان سماجک تطو جاتی وادی تطو کے آڑ میں تو جو دلی تو رادی واسی لوگ جو آج اپنے حق اور حقوق کے لیے جو اندولن کر رہے تھے تو ان کے آڑ میں ان کو بلی کا بکران بنایا جائے آگرہ میں بھی پردشن کاریوں کے سر پر ایسا ہی جنون سوار تھا یہاں بھی بند سمرتھ کو نے پتھر کیا گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی لوگ ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے لے سڑکوں پر ناریبازی کر رہے تھے پردشن کاری کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے ایسا پھوڑ پھوڑ گوالیر میں تو پردشن کاریوں کے ہاتھوں میں بندوق اور ریبولور بھی نظر آ رہی تھی گوالیر میں دھارہ 144 لگی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود پردشن کاریوں نے کھولے آم ریبولور کے ساتھ دھکانے بند کروانے مدھ پردشن بھنڈ میں دھیم آرمی اور بجرم دل کے بیچ پتھرا ہوا ڈھٹنا NH 22 کی ہالات اتنے بگڑ گئے کہ پولیس کو فائرین تک کرنی پڑی SCST Act میں بدلاف کا گصہ راجستان میں بھی دکھا باڑ میر میں پولیس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے الور کے ہنسا میں ایک کی موت ہو گئے وہیں جالور بھرت پور سیکر دوس دوس بی کنیر اور بھیر بھر سیکھوڑ بہت دکھت آدمی میں مانسکتا کمی ہے کی ایمولینس کو کم سے کم جانے دینا چاہیے یہ تو بنیے لیکن نیتاؤں کے لیے یہ موقع ہنسا کی فصل پر ووٹوں کی کھیتی کرنے کا تھا اس لیے راجنیت بھی جم کر ہو حالانکہ سرکار نے پلٹوار کیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار دلیتوں کے ساتھ ہے اس لیے سپریم کوٹ میں پنر وچار یاچکا داخل کر دی گئی میں تو سبھی رائی نیتک دلوں سے یہی اپیل کروں گا کہ کسی بھی پرکار کا کوئی دنگا فساد سبھی سہی یوگ کریں اور ایسی سٹیٹی پیدا نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس دیش میں کسی پرکار سے جاتیت تناؤ اتھو سام پردائی کی تناؤ پیدا ہو اندولن کاریوں کا اندولن قدم ہے ان سے میں نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جب سرکار نے ریویو پیٹیشن سوال یہ ہے کہ دلیتوں کے نام پر دیش کو جلانے کی سازش کون رچ رہا ہے سپریم کورٹ نے سی ایٹ میں محس سنشو دن کیا ہے لیکن اس کے باوجود دلیتوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاست کیوں ہو رہی ہے گیر ریپورٹ زی میڈیا آج کی تصویریں بہت دکھد ہیں اور وہ کیوں ہیں آج کے یہ محطمہ گاندھی کے دیش کے نواسی ہیں دیش کے زیادہ تر سرکاری دفتروں میں محطمہ گاندھی کی تصویر لگی ہوتی ہے اور ہر جگہ چھاتروں کو یا بعد میں جب وہ نوکری کرنے لگتے ہیں تب بھی لگاتار پورے دیش کے لوگوں کو یہ بتا جاتا ہے کہ کیسے ہمارا دیش آہنسہ کے راستے پر چلنے والا دیش ہے ہو سکتا ہے ان ہنسک پردرشن کاریوں میں سے بہت سارے لوگوں کے دفتروں میں یا جہاں پر وہ پڑھے ہوں گے اور کالیج وں میں مہاتمہ گاندی کی تصویریں لگی ہوں گی انہوں نے مہاتمہ گاندی کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا ہم سب لوگ بچپن سے مہاتمہ گاندی کی اینصہ کی شکشہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی سیکھ نہیں لیتے اور تو اور جس پیسے کے لیے سارے لوگ ٹی وی کے کارکروں میں گاندی جی کو دیکھ نے کے بعد ہم انہیں سال بھر کے لیے بھول جاتے ہیں اسی لیے ایسے ہنسک پردرشن اور اندولن دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے ویسے اگر یہ دلت پردرشن کاری چاہتے تو مہاراشت کے کسان پردرشن کاریوں سے کچھ شکشہ ضرور لے سکتے تھے یہ تصویریں جو اب ہم آپ دکھانے والے ہیں آپ شاید بھولے نہیں ہوں گے 12 مارچ 2018 کو ہزاروں کسان اپنی مانگے منوانے کے لیے ممبئی پہنچے تھے اس دن ان کسانوں کو شام چار بجے ممبئی کے آزاد میدان پہنچنا اور ان کے پردرشن سے چھاتروں کو پریشانی ہوگی تو ان کسانوں نے اپنے کارکرم میں بدلاو کیا اور رات بھر پیدل چل کر صبح پانچ بجے سے پہلے یہ سارے لوگ آزاد میدان پہنچ گئے اس کے علاوہ ان کسانوں نے پیدل مارچ کے لیے رات کا سمیں اس لیے چھنا کیونکہ رات کو سڑکیں کھالی ہوتی ہیں ممبئی کے لوگوں کو ٹریفک جیم کی پریشانی سے بچانے کے لیے کسانوں نے یہ بڑا بلیدان کیا یہ کسان رات کو سوئی نہیں بلکہ پوری رات پیدل چلتے رہے تاکہ ممبئی کے لوگوں کو دن میں کوئی سمسیہ نہ ہو ٹریفک جیم نہ لگے اگر کسان چاہتے تو صبح صبح ممبئی میں گھس کر پی کاؤرز میں پورے شہر کو پریشان کر سکتے تھے شہر کے ٹریفک سسٹم کو ٹھپ کر کے یہ سارے کسان اپنی طاقت کا پردرشن کر سکتے تھے لیکن کسانوں کا مقصد کسی کی تکلیف بڑھانا نہیں تھا وہ اپنی تکلیف دیش کو بتانے کے لیے یہاں پر آئے تھے ان کسانوں نے کوئی لوٹ پارٹ نہیں کی کسی بھی وقتی کو خرونچ تک نہیں آئی کسی دکان کو لوٹا نہیں کسی بس کو جلایا نہیں کسی شخص کو پریشان نہیں کیا اور آپ سنخیہ دیکھ سکتے ہیں ان کسانوں کی سنخیہ آج کے پردرشن کاریوں سے کہیں زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ایک وقتی کو بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی انہوں نے نہیں ہونے دی اور اب آج کی تصویروں کو دیکھئے اور یہ کلپنا کیجئے کی کیا ایسا شانتی لیے گر جاتے ہیں اور ان پردرشن کاریوں کو آندولن کاری یا پردرشن کاری نہیں صرف گنڈا کہا جا سکتا ہے سرکار نے دلیتوں کے پکش میں پنر وچار یاچکہ داخل کی ہے سپریم کورٹ میں لیکن اس کے باوجود آج ہنگامہ آگزانی اور پردرشن ہوتے رہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس مدے کا استعمال سرکار ویرودھی لہر کے روپ میں کیا کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اور عدالت نے یہ فیصلہ ایک یاچکہ پر سنوائے تھا سرکار اس میں پارٹی بھی نہیں تھی اس کے باوجود سرکار یہ چاہتی ہے کہ دلت ووٹ بینک جی ہاں ہمارے یہاں چاہے کوئی دھرم ہو یا جاتی ہو ہمارے دیش کے نیتہ اسے صرف ایک ووٹ بینک کے طور پر دیکھتے ہیں ہمارے دیش کی کل آبادی کے سولہ دشمل چھ پرتیشت لوگ انسوچت جاتی کے ہیں اب آپ کو ہم سمبند سمجھاتے کیا سمبند ہے اور یہ سب جو ہوا یہ کیوں ہوا اتر پردیش سب سے زیادہ دلت آبادی والا راجی ہے اتر پردیش میں چار کروڑ چودہ لاکھ دلت رہتے ہیں جبکہ جنسنخیہ کے پرتیشت کے حساب سے پنجاب میں سب سے زیادہ دلت ہیں پنجاب میں کل 32% آبادی دلتوں کی ہے دلتوں کی اتنی بڑی جنسنخیہ ہی انہیں اتنا بڑا ووٹ بینک بھی بناتی ہے اور اسی لئے ہمارے دیش کی بہت ساری پارٹیاں ہیں جو کہ اسی ووٹ بینک پر رہتی ہے اسی لئے راجنیت دل ہمیشہ دلتوں کے تشتی کرن کی راجنیتی سیٹوں پر دلتوں کا پربھاو ہے اور دو ہزار چودہ کے لوگ سب چناؤں میں بی جی پی نے ان میں سے چالیس سیٹے جیتی تھی راجستان میں سات لوگ سب سیٹوں پر جی تھار کا فیصلہ دلت سمودائے کرتا ہے مدھے پردیش میں دس لوگ سب سیٹوں پر دلت جہاں دلت مہادلت آبادی امیدوار کی جیت یا ہار تیہ کرتی ہے اڑیش میں آٹھ لوگ سب سیٹ جھار کھنڈ میں چھے گجرات میں چھے ہریانہ میں دو اور چھتیز گڑ میں پانچ لوگ سب سیٹوں پر دلت سمودائے کا کافی بڑا اثر ہے آپ نے ایک بات اور نوٹ کی ہوگی کہ آج جتنی بھی ہنسہ ہوئی ہے وہ ساری ہنسہ بی جی پی شاسط راجیوں میں ہوئی ہے جب بہت بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ایسی ہنسہ نہیں ہوئی جب کہ پنجاب میں 32% آبادی دلیتوں کی ہے لیکن وہاں کوئی ہنسہ نہیں ہوئی پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے آپ کوئی خبر نہیں آئی ہوگی اب آپ خود ہی سوچئے کہ اس سے کون سے راجیتک سنکیت ملتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن راجیو میں یہ ہنسہ ہوئی ہے ان راجیو میں بھلے بی جی پی کی سرکار ہوں لیکن بی جی پی کے مخے منطری کیا کر رہے تھے بی جی پی کی سرکار نے ایسے انتظام پہلے سے کیوں نہیں کر کے رکھے کہ وہ آج کی حنسہ پر روک لگا پاتے اور لوگوں کو جو اتنی پریشانی ہوئی اس کو وہ کم کر پاتے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہریانہ میں بھی اسی طرح کے دنگے ہوئے تھے الگ الگ سمیہ پر اور ہریانہ کی سرکار بھی ایسے ہی ہر بار دنگوں سے پہلے فیل ہوئی تھی اور آج یہی کام راجستان مدھ پردیش بیہار اور باقی کے راجیوں میں بھی دیکھنے کو ملا سرکاروں نے کوئی ہومورک کر کے رکھا نہیں تھا سرکاروں نے کوئی تیاری کر کے رکھی نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو آج یہ سب دیکھنے کو ملا جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ہنسا کیوں بھڑکائی جا رہی ہے راجستان مدھ پردیش 36 گڑھ اور کرناٹک میں بہت جلد ویدھان سبح چناؤ ہونے والے ہیں اصلی جو کنجی ہے آج کے ہنسا کی وہ یہاں پر ہے ان تمام راجیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں کرناٹک کے چناؤوں کی گھوشنا بھی ہو چکی ہے کرناٹک کی کل 6 کروڑ کی آبادی میں سے ایک کروڑ کے قریب دلت لوگ ہیں جو پوری آبادی کا قریب 18% ہیں کرناٹک میں یہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے کرناٹک میں دلت سمودائے دو سو چوبیس میں سے قریب ساٹھ ویدھان سبح سیٹوں کو پربابیت کر سکتا ہے اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی جو ہنسا ہوئی ہے یہ کتنی راجنیتک ہنسا تھی اور اس کے پیچھے جو اصلی منشا تھی وہ کیا تھی لیکن ستر سالوں میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے دیش کی الگ الگ سرکاروں نے ہمارے دیش کی الگ الگ پارٹیوں نے دلتوں کو صرف آرکشن کے نام پر آگے بڑھنے کے لیے کہا ہے آج تک ستر سال میں ایسی ستھیتی ہمارے دیش کی کوئی بھی سرکار یا پارٹی پیدا نہیں کر پائی کہ دلت سامنے آ کر یہ کہہ سکیں کہ اب ہم اتنے سکشم ہو چکے ہیں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ہمیں آرکشن کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے لیکن ہماری سرکاریں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھیں کہ ہمارے دیش کا ایک بڑا ووٹ بینک بڑا ورگ صرف آرکشن کے چکر میں لگا رہے اور ہمیشہ آرکشن کے پرتی اس کا یہ موہ بنا رہے وہ اتنا آگے کبھی نہ بڑھ پائے کہ اسے آرکشن کی ضرورت نہ ہو اور آج بھی یہی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ آرکشن شاید ختم ہو رہا ہے اور اسی لیے لوگوں میں یہ غصہ دیکھنے کو ملا غصے کی بات ہو رہی ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم غلط مدنوں پر ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے اور جو صحیح مدنہ ہوتا ہے جہاں غصہ دکھانا چاہیے وہاں ہمارے دیش کو کبھی غصہ نہیں آتا وہاں ہم شانتی پورن دیش بن جاتے ہیں شانتی کے دوت بن جاتے ہیں آج ایراک میں آئی ایس آئیس دوارہ مارے گئے انتالیس میں سے اڑتیس بھارتیوں کے شو ہندوستان آ گئے لیکن بھارت کے لوگوں کو اب تک غصہ نہیں آیا ہے یہاں تو آپ نے اتنا سارا غصہ دیکھ لیا ایس ایس ٹی ایکٹ کو لے کر لیکن ان لوگوں کے لیے کسی کو غصہ نہیں آ رہا یہ بہت بڑی وڈنبنہ ہے کہ ہمارے دیش میں جاتی کے نام پر لوگوں کی بھاونہیں کتنی جلدی آہت ہو جاتی ہیں وہ کروڈھت ہو جاتے ہیں لیکن جب بھارتی ناغریکوں کی ہتیا ہو جاتی ہے تو کسی بھارتی کا دل دکھتا نہیں کسی کو غصہ نہیں آتا کوئی سڑکوں پر اترتا نہیں آج دن بھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے دیش میں جاتی کے نام پر بہت سارے لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور اس بھیڑ نے دیش کے کئی راجوں میں زبردست ہنسا اور توڑ پھوڑ کی اپنے ہی لوگوں کی ہتیاں کی اپنے ہی دیش کی بسوں کو ٹرینوں کو اور باقی کی پروپرٹی کو نقصان پہنچایا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ایراک میں مارے گئے بھارتیوں کی طرف کسی نے دیکھا تک نہیں بھارتی اتا کے نام پر آج کہیں کوئی اکھٹا نہیں ہوا کسی نے ویروت پردرشن نہیں کیا کسی نے ریلی نکال کر یا سبھا کر کے سرکار سے اپیل نہیں کی کہ ایراک کی زمین پر بھارتی لوگوں کا خون بہانے والے آتنکوادیوں سے بدلہ لینا چاہیے آج کی تاریخ بھارت کے اتیاس کے پننوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی ہے آج دیش میں ان 38 بھارتیوں کے تابوت لائے گئے جنہیں اسلامک سٹیٹ کے آتنکوادیوں نے آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں نے بڑی بہرہمی سے مار ڈالا تھا اس لیے آج پورے دیش کو شوک میں ڈوب جانا چاہیے تھا اور پورے دیش کو کرودھت بھی ہونا چاہیے تھا آج پورے دیش کو آتنکواد کو ختم کرنے کا سنکلپ لینا چاہیے تھا آج دیش کے نیتاؤں کو یہ پرتیگیا لینی چاہیے تھی کہ وہ ان ہتیاؤں کا بدلہ لیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے دیش کے لوگوں نے ایراک میں بھارتی لوگوں کی ہتیہ کو قسمت کا فیصلہ مان کر بڑے آرام سے شانتی پونڈھنگ سے سویکار کر لیا کیونکہ ہم شانتی پریہ دیش ہیں انتراشتی ستھر پر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم بڑے شانتی پریہ دیش ہیں لیکن اپنے ہی گھر میں کیا ہوتا ہے یہ تصویریں آپ نے آج ابھی دیکھی لوگوں نے من میں یہ سوچ لیا کہ جو لوگ آتنکوادیوں دوارہ بے رہمی سے مارے گئے ان کی قسمتی خراب تھی ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا بھارت شورویروں اور مہاویروں کا دیش ہے ہمارے دیش میں رام چریت مانس کی ایک چوپائی بہت پرسد ہے پران جائے پر وچن نہ جائے اس کا مطلب ہے جان بھی دے سکتے ہیں لیکن وچن نہیں توڑ سکتے ہیں لیکن کسی وچن کو پورا کرنے کے لیے بھی سنکلپ کی شکتی اور ہمت چاہیے لیکن یہ کلیوگ ہے اور اس یوگ میں نہ تو سنکلپ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی ہمت دکھائی دیتی ہے صرف گنڈا گردی دکھائی دیتی ہے ہمارے دیش کے ویر اور مہان پوروجوں نے کبھی بھی ہمیں کائرتہ کی شکشہ نہیں دی تھی لیکن آج کائرتہ اور سوارتھ کے دیمک نے پورے دیش کو کھوکھلا کر دیا ہے لوگ اپنے فائدے کے لیے بسوں کو جلا سکتے ہیں ٹرینوں کو جلا سکتے ہیں دکانوں میں آگ لگا سکتے ہیں ایمبولنس میں جو مریض اسپطال جا رہے ہیں انہیں روک کر مار سکتے ہیں گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں لیکن دیش کے لیے سوچ نہیں سکتے آتنکوادیوں کے خلاف پرن نہیں لے سکتے آج دوپہر قریب دو بج کر تیس منٹ پر بھارت کے ویدیش راجی منتری جنرل وی کے سنگھ بھارتی وائیو سینہ کے سی سی سیونٹین گلوب ماسٹر ویمان سے امرت سر ائرپورٹ پہنچے ان کے ساتھ 38 بھارتیوں کے شو تھے آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں نے بھارتیے لوگوں کو ایراک کے مسل سے کڈنیپ کر لیا تھا اور ایراک کے ہی بدوش علاقے میں ان کی بے رہمی سے ہتیا کر کے ان کے شووں کو وہیں دفنہ دیا تھا یہ شو لمبے سمجھ سے ایراک کے بدوش میں ہی دفن تھے ان شووں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی کیونکہ انہیں زمین سے خود کر نکالا گیا تھا اس لیے پرشاسن نے بھی مارے گئے لوگوں کے پریواروں سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ ان شووں کے تابوت کو کھول کر نہ دیکھیں لیکن کئی پریوار جو ورشوں سے اپنوں کا انتظار کر رہے تھے وہ خود کو روک نہیں پائے اور انہوں نے ان شووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھی لیا لیکن ان تابوتوں میں استھیوں کے علاوہ کچھ بھی بچا نہیں تھا اس خبر میں 38 بھارتیوں کے پریواروں کا درد ہے اور آج اس خبر نے بھارت کے ان لوگوں پر سوال اٹھایا ہے جو جاتی کی راجنیتی میں ویست رہتے ہیں اور آتنکوادیوں کی سانسیں بند کرنے کی بجائے بھارت بند کرنے میں اپنی پوری طاقت خرچ کر دیتے ہیں یہ ان بھارتیوں لوگوں کے شو ہیں جو بہت سارے سپنے سنجو کر نوکری کے لیے اراغ گئے تھے ان لوگوں پر اپنے پورے پریوار کو پالنے کی ذمہ داری تھی کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی کسی کو ماباب کے لیے گھر بنگانا تھا کسی نے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھانے کا سپنا دیکھا تھا لیکن یہ سارے سپنے ٹوٹ گئے اراغ کے موسول میں اسلامیک سٹیٹ کے آتنگوادیوں نے ان سبھی لوگوں کو بہت بے رہیمی سے مار دیا اور بھارت میں ان پریواروں کے پاس رہ گیا تو صرف اور صرف انتظار کئی ورشوں کے بعد یہ انتظار ختم تو ہو گیا لیکن ان پریواروں کو اس انتظار سے کچھ بھی نہیں ملا ہے اس انتظار کا پھل بہت کڑوا سابط ہوا ہے موسیقی موسیقی کے لیے اب لڑائی ان لوگوں کے خلاف چھڑنی چاہیے جو ایسے بھارتیوں کے اسورکشت ماحول کے لیے ایراک سیریہ جیسی جگہوں میں ذمہ دار ہیں یہ کام بھی سرکار کا ہے ایراک میں جو بھارتیوں مارے گئے ان میں سب سے زیادہ پنجاب کے تھے پیڑیت پریوار اپنے مارے گئے پریوار کے سدستوں کی تصفیریں لے کر ایئرپورٹ پر موجود تھے آج پنجاب بند بھی تھا اسی لیے پیڑیت پریوار کے لوگ سبہ ہی امرتصر ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تقریباً ڈھائی بجے ایراک سے ویمان امرتصر ایئرپورٹ پہنچا ایراک میں مارے گئے کئی لوگ اب اپنے پیچھے اپنے ماں باپ پتنی اور بچوں کو چھوڑ گئے ہیں اب ان کے بھوشے کا کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے ایئرپورٹ پر ایک پریوار ہوشیارپور سے بھی آیا ہے اس پریوار کے تین لوگ مارے گئے اور ان تینوں کے ہی تین تین بچے ہیں یہ چار سال سے ہم لوگوں کو ڈیک رہے تھے اپنوں کا کہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ہر بار جہی شباشن دیا گیا کہ جو ہمارے جو انتالیس بھارتی ہیں وہ لوگ زندہ ہے بلکل سرکشت ہے ہم لوگوں کو یہی آستی کہ ہم لوگ ایئرپورٹ میں اپنے جو آدمی ہیں ان لوگوں کو اچھے خوشی سے لینے جائیں لیکن آگ یہ بیس طریقوں پارلیمنٹ میں سوشمالی نے بیان کیا کہ ان لوگوں کا ان لوگوں کو مار دیا گیا ان لوگوں کا ڈین اے میچ ہوگا ہے تو آج بہت ہی دکھ کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اور اپنے جو بھی بھائیوں کا پارٹی پشریر ہے وہ رسیب کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگ کی نہیں پوری انتالیس فیملیز اور پیچھے جو ان لوگوں کے ریٹیبل ہے رشتے دار ہیں بہت دکھی ہیں اور ہم لوگ آگے بات بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے جلندھر سے پرشاسن کے لوگ پہنچے ہیں پولیس کے لوگ پہنچے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر ایمبولنس کے ساتھ ایک ایسکارٹ ویہیکل موجود رہے کیونکہ پنجاب میں بھارت بند کے آہوان کے چلتے کانون ویوستہ کی ستھیتی بھی خراب ہے انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں کئی جگہوں پر ایک ساتھ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی لگی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم ایراغ سے بھارت پہنچے 38 لوگوں کا جو آخری سفر ہے وہ جتنا کم سے کم دکھدائی اور جتنا کم سے کم کشت پرد ہو سکے اس کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے امرتصر ائرپورٹ پر ایک پریوار لودھیانہ سے بھی آیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں بلبیر جنگ کی تصویر ہے اس پریوار کو اب بھی یہ وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ بلبیر اب اس دنیا میں نہیں ہے ہمیں تو اب بھی جکین نہیں ہو رہا جب تک ہمارے پاس کوئی ان کا پورا پروف نہیں مل جاتا ہم تو یہی سرکات سے مانگ کرتے ہیں کہ بلبیر چنگ کے جو پروار ہے پورا تین لڑکیاں اور ایک لڑکا اس کی وائف ببلی ان کی گورنمنٹ پورا فاز سے جو بھی بڑیہ سے ان کی جندگی بس رو پائے دیش میں ماتھم کا ماہول پنجاب کے کپورتھلا کے نیواسی راکیش کمار بھی ان بھارتیوں میں شامل تھے جن کو آئیس نے مار دیا راکیش کمار کا پریبار ان کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا آج بھی شادی کا سامان اس گھر میں موجود ہے لیکن دکھ اسی بات کا ہے کہ راکیش نہیں لوٹا لوٹا اس کا شام ایراک سے پانچ شو پٹنا بھی لائے گئے ہیں یہ تصویریں بیہار کے سیوان کی ہیں سیوان کے سنتوش سنگھ بھی نوکری کے لیے ایراک بے تھے آج ان کے پورے پریبار کے پاس آنسوں کے سیوائے اور کچھ بھی نہیں اپنا نام بدل کر اراک سے بھاگنے میں کامیاب رہے حرجیت مسیح نے آج کہا ہے کہ اسلامی سٹیٹ کے آتنگوادیوں نے کئی دیش کے لوگوں کو چھوڑ دیا لیکن جانبوجھ کر بھارت کے لوگوں کی حتیہ کروا دی بھارت سرکار نے اراک میں گائب ہوئے بھارتیوں کا پتہ لگانے کے لیے لمبے وقت تک چھانبین کی بینی ایٹس کے باد یہ نشجد ہوا کہ بھارتی ناغرک کو اسلامی سٹیٹ کے آتنگوادیوں نے مار دیا اس کے بعد ویدیش منتری سوشما سواراج نے اس کے پشتی کی تھی اور اب ویدیش راج منتری ویکے سنگھ 38 بھارتیوں کے شب کو واپس لے کر لوٹے ہیں روپیہ پر فیمیلی دے رہے ہیں اور we will ensure جو کہ انہوں نے پتل پہ کہا تھا ویدھان سبھا کے کہ ہر پریوار کو ایک ایک نوکری ان کی qualification کے حساب سے پنجاب سرکار دے گی اب ذمہ داری راج سرکاروں اور کندر سرگار کی ہے کہ ان پیڑک پریواروں کی لیے پورے دیش کو آگے آنے کی ضرورت ہے امرت سر سے پوجا مکڑ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا یہ کہتے ہوئے ہمیں بلکل اچھا نہیں لگ رہا لیکن بھارت بھارت کے لوگوں کی شانتی پریتا اور اہنسک نیتی نے بھارت کو ایک بہت ہی یہی چھوی بنی ہے کہ بھارت کبھی بھی بدلہ نہیں لے سکتا پاکستان جیسا ایک چھوٹا سا دیش بار بار بھارت پر حملہ کرنے کی حمد رکھتا ہے کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ بھارت کبھی بھی سیما پار کر کے اسے ختم نہیں کرے گا آتنکوادی ممبئی پر چھبیس گیارہ جیسے حملے کرنے کی حمد اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں بھارت اس کا بدلہ کبھی نہیں لے گا ہم نے آتنکوادیوں کے خلاف پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر میں گھس کر سرجیکل سٹرائک ضرور کی ہے لیکن دربھاگے سے بیتے ایک ہزار ورشوں لینے کی ضرورت ہے اسرائیل اپنے دیش کے ناغریکوں کے شموں کی پرتیقشا نہیں کرتا بلکہ ہتھیاروں سے بدلہ لینے کا سنکلپ کرتا ہے ورش انیس سو سٹھ سٹھ میں کئی عرب دیشوں نے اسرائیل پر حملہ بول دیا تھا اسرائیل نے اتنی تیز اور اچوک کاروائی کی تھی اس وقت کہ صرف چھے دن کے اندر ان سارے دیشوں نے گھٹنے ٹک دیئے پانس ستمبر 1972 کو جرمنی کے میونک شہر میں اولمپک گیمز کے دوران فلسطین کے آتنکوادیوں نے اسرائیل کے گیارہ کھلاڑیوں کو بندھک بنا لیا تھا اس وقت آتنکوادیوں نے مانگ کی تھی کہ اسرائیل کی جیلوں میں بند 234 فلسطینیوں کو رہا کر دیا جائے لیکن اسرائیل نے دو ٹوک شبدوں میں ان کی مانگ ماننے سے انکار کر دیا اس کا جواب میں فلسطین کے آتنکوادیوں نے اسرائیل کے چھے کوچ اور پانچ اتلیٹس کی ہتھیا کر دی اب آپ کارروائی میں اس حملے کو انجام دینے والے آٹھ آتنکوادی مار دیے گئے لیکن اسرائیل کا بدلہ اب بھی ادھورہ تھا اسرائیل نے اپنی خوفیہ ایجنسی مساد کی مدد سے ان سبھی لوگوں کے قتل کی یوجنہ بنائی جنہوں نے اس حملے کی سازش رچی تھی اس مشن مارا نہیں گیا بھارت اسرائیل سے دوستی تو کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے بھارت اسرائیل سے ہتھیار بھی خرید سکتا ہے لیکن ہمت نہیں لے سکتا کیونکہ بھارت میں عام لوگ ہی آتنکواد کے خلاف کبھی ایک جھوٹ نہیں اوپاتے ورش دوہزار چودہ میں جب بغدادی نے خود کو خلیفہ گھوشت کیا تب ہمارے دیش میں کئی کٹرپنتی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بغدادی کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا اسلام کے ایک ودوان نے تو بغدادی کو خلیفہ مان کر اسے چٹھی بھی لگ دی تھی ہمارے دیش میں کئی یوکوں نے بغدادی کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا اور وہ اسلام سٹیٹ کے لیے جنگ لڑنے کے لیے اراک تک پہنچ گئے تھے ایسے لوگ اور ان کی وچار دھارہ دیش کی اکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے بہت بڑا سنکٹ ہے آئیے سائیس کے آتنکوادی اب اراک سے بھاگ سیریہ اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں بھارت اگر چاہے تو سیریہ اور رشیہ جیسے دیشوں کی مدد سے ان آتنکوادیوں تک اب بھی پہنچ سکتا ہے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچ سکتا ہے یہ تصویر ایک بار پھر سے دیکھئے سی 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 انٹین گلوب ماسٹر کی تصویر ہے اتنا بڑا ویمان ہم نے اس لیے سینہ میں شامل کیا تھا تاکہ ید اور آپات کال جیسے ستیتیوں میں اس کا استعمال ہو سکے ہم اپنے دشمنوں کو ایسے ویمان کے ذریعے دباؤ میں ڈال سکے ہرا سکے اس ویمان کو ہم نے شب ڈھونے کے لیے نہیں لیا تھا شو وں کا بوجھ اس ویمان پر بھی آج بہت بھاری پڑ رہا ہوگا لیکن اب آپ سوچئے یہ ویمان ہم ہم نے کیوں خریدے تھے اور آج اس ویمان کا استعمال ہم شب لانے کے لیے کر رہے ہیں اور تو بھی اس دیش نے میں تیرہ آتنکوادیوں کو مار دیا تھا جب بھارت کے بھی تین جوان شہید ہوئے سب سے زیادہ دکھ اور چنتہ کی بات یہ کہ جب یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا تب وہاں ہزاروں ستھانیے لوگ آتنکوادیوں کی مدد کرنے کے لیے پتھر بازی کر رہے تھے اور اسی طرح جب آج اس انکاؤنٹر کے بارے میں دیش کے میڈیا میں اور اخباروں میں خبر چھپی تو اس دیش کے بہت سارے اخباروں نے آتنکوادیوں کو ٹیرررسٹ نہیں لکھا انہوں نے ٹیرررسٹ کی جگہ ان کے بارے میں انہیں ملٹنٹ کہہ کر پکارا سوال یہ کی کیا جانے لگے گا اور انہیں ویر کہہ پکارا جانے لگے گا دیش پریم کی بھاوناوں کا سرے عام مزاک اڑھنے لگے گا اور آتنکوادیوں کے حوصلے آسمان تک پہنچ جائیں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت سہید دنیا کے تمام میڈیا ہوسز آتنکوادیوں کو سیدھے سیدھے ٹرررسٹ کی بجائے ملٹنٹ کیوں کہتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملٹنٹ اور ٹرررسٹ کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے اور کیسے ٹرررسٹ کو ملٹنٹ بنا کر کیسے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کل شوپیاں اور انتناک دونوں ہی جگہوں پر ہوئے انکاؤنٹر میں سرکشا بلو نے تیرہ آتنکوادیوں کو مارا خوشی کی بات یہ تھی کہ سرکشا بلو نے جمہو کشمیر کے لیفٹیننٹ عمر فیاض کی موت کا بدلہ لے لیا حالانکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آتنکوادیوں کو انکاؤنٹر کرتے ہوئے سینہ کے تین جوان شہید ہو گئے لیکن جو آتنکوادی مارے گئے ان میں وہ آتنکوادی بھی شامل تھے جنہوں نے اس یوہ لیفٹیننٹ کی عمر فیاض کی ہتیا کی تھی ویسے آتنکوادیوں کے خلاف چلائے گئے اس آپریشن کو شوپیا زلے میں پچھلے دس ورشوں کا سب سے بڑا انکاؤنٹر اور سب سے بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے یہ آپریشن بہت مشکل تھا کیونکہ سرکشہ بلوں کے کام میں بادہ پہنچانے والے پتھر بازوں کی پوری کی پوری فوج اس بار خطرناک طریقے سے ایکٹیو تھی شوپیا میں انکاؤنٹر کے دوران بڑے پیمانے پر پتھرا ہوا اور جب سینا نے آتنک وادیوں کو گھر لیا تو ہزاروں کی سنکھ میں پتھر باز وہاں پر اکھٹے ہو گئے چیتاونی دینے کے باوجود ان میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا کئی گھنٹوں کی مٹھ بیڑ کے بعد یہ آتنک وادی مارے گئے اور انہیں بچانے کی کوشش کرنے والے چار پتھر باز بھی سرکشہ بلوں کی جوابی کاروائی میں مارے گئے یہ تو مارے گئے آتنک وادیوں کی بات ہوئی اب ذرا اس خبر کو دوسرے نظریے سے دیکھئے اور اس کے دیش دروہی چھاتروں کے پکش میں کھڑے ہونے کا مددہ ہو یا پھر برحان وانی جیسے کسی بھی آتنک وادی کو ہیرو بنانے کا ماملہ ہو ہمارے دیش کے کچھ میڈیا ہاؤس ہمیشہ اپنی ریپورٹنگ میں دیش ویرودھی اینگل ضرور ڈالتے ہیں ان میں صرف اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاکستان کے ودیش منتری خواجہ آسف کا ٹویٹ دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے جو انہوں نے کل رات 10 بج کر 49 منٹ پر کیا اور آپ بھی ان کے شبدوں کو دھیان سے پڑھئیے شوپیاں میں ہوئے انکاؤنٹر کو لے کر انہوں نے لکھا کی 20 آتم کو آدھی ساؤت کشمیر کے شوپیاں میں شہید ہو گئے اسلام آباد districts of occupied کشمیر جہاں شہید ہوئے بلڈ بات ٹوڈے انڈین occupation forces مارٹ 20 کشمیریز 300 injured and destroyed over 5 houses and still counting یہ انہوں بھارت کے بارے میں جم کر آگ اگلی ہیں یعنی پاکستان کے ودیش منطری نردوش کشمیریوں کی ہتھیا کرنے والے آتنکوانیوں کو شہید بتا رہے ہیں بھارت کے سرکشابلوں کی کاروائی کو بلڈ بات یعنی خون کی ہولی کہہ رہے ہیں اور شوپیاں کو اسلام آباد کا زلہ بتاتے ہیں اور بھارت کے کیسے ان لوگوں کو یہ آتنکوانی شہید دکھنے لگتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے اپنے دیش کی بات کرتے ہیں آپ آج کا کوئی بھی انگریزی اگبار نکال لیجئے زیادہ تر انگریزی اگبار نے پرمکتہ سے اس انکاؤنٹر سے جوڑی خبروں کو چھاپا ہے یہ ایسی اگبار ہیں جن میں بڑے بڑے بدھی جیوی اپنا من بہلانے کے لیے بھاری بھرکم شبدوں مالے لیکھ لکھتے ہیں لیکن ان سبھی اگباروں کے ریٹوریل پولیسی شاید یہ کہتی ہے کہ وہ آتنکوانیوں کو آتنکوانی نہیں بلکہ ملٹنٹ کہیں گے بھارت کے زیادہ تر انگریزی اگباروں کی ہیڈ لائن میں آپ کو آتنکوانی کی جگہ ملٹنٹ شبد لکھا ہوا دکھائی دے گا ادھارن کے طور پر ایک اگبار نے لکھا 13 ملٹنٹ 3 soldiers among 19 killed in کشمیر دوسرے نے بھی 13 ملٹنٹ کہہ کر پکارا تیسرے کی ہیڈ لائن کہتی ہے اس میں بھی 13 ملٹنٹ مارے گئے 3 آرمی کے جوان مارے گئے یہ بتایا گیا لیکن اس میں بھی ملٹنٹ کہا گیا چوتھے نے بھی لکھا 3 آرمی soldiers killed اور اس میں بھی 12 militants کے مارے جانے کی بات گئی پانچ میں نے بھی militants ہی کہا ہم نے ایک لائن سے آپ کو بھارت کے پانچ بڑے اخبار اور ویب سائٹس کی ہیڈ لائن دکھائی ان کے نام بھلے ہی الگ ہوں لیکن ان کی ہیڈ لائن س لگ ایک جیسی ہے سمانتہ یہ ہے کہ سارے لوگ ٹرررسٹ کو militants کہہ کر لکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ سرکشا بلوں کے operation سے جوڑی خبر کو ایک انتراشتی میڈیا اس نے کیا کہہ کر چاپا اس میں لکھا ہے security forces in indian administered kashmir opened fire on villagers trying to stop the arrest of suspected armed separatists at least 20 civilians rebels and soldiers have been killed in indian administered kashmir during the deadliest anti government protests and fighting so far this year اس نے تو بلکولی تصویر پلٹ دی دوسری بھاشا میں کہیں تو اس میڈیا house کے لیے جمہو کشمیر بھارت کا حصہ ہے ہی نہیں مارے گئے آتنکوا ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہم آتنکوادیوں کا سمرتن کرنے والی سوچ کا پرسارن کبھی نہ کریں۔ اس لئے ہم نے ٹیرریسٹ کو ٹیرریسٹ ہی لکھا۔